دیکھئے جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایک تو ایور چینجنگ ہے اور پھر جب یہ چینج ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ نہ صرف پرڈاکٹس کو متاثر کرتی ہے بلکہ یہ میتھرز آف پرڈاکشنز کو بھی متاثر کرتی ہے آپ کو ایز ای مارکٹنگ پرسن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اب ہم جس ایج میں اینٹر ہو گئے ہیں یہاں پر جو پرڈاکٹس ہیں ان کی لائف سائیکل بہت شارٹ ہو گئے ہیں اس لیے کہ انسان کو ہنر اتنا زیادہ انسان کہی ہنر آف انوینٹنگ اور ڈسکورنگ نیو اور نیو ٹھنگ اتنا بہتر ہو گیا ہے کہ اب کوئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پلک چپکتے ہی بدل جاتی ہے اور دوسرا کہتے یہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ ڈیٹ نہیں رکھتے ہیں وہ چاہے جتنے بڑے جائنٹ ہی کیوں نہ ہوں وہ کبھی سروائیو نہیں کر سکتے ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مارکٹنگ کے سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے آپ ہسٹری بھی ضرور پڑھیں اور آپ تاریخ کے صفوں پر یہ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی سلطنتیں بڑے بڑے آرگنیزیشنز صرف اس لیے ناپید ہو گئے ختم ہو گئے کیونکہ ٹیکنالوجی بدل گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں بدلا وہ لوگ جو کسی زمانے میں فیلم انڈسٹری یعنی جو آپ کی فوٹوگرافی انڈسٹری ہے اس میں سمجھتے تھے کہ ہم کچھ بدلیں گے تو دنیا بدلے گی دنیا بدل گئی وہ نہ بدلے ستیجہ یہ نکلا کہ وہ ختم ہو گئے یعنی وہ کمپنیز جو کیمرہ اور فلم بناتی تھی ان کو یہ احساس نہ ہوا کہ دنیا فلم سے بے نیاز ہو گئی دنیا ڈیجیٹل میں انٹر ہو گئی وہ کمپنیز جو فوٹو کاپی مشین بناتی تھی ان کو خبر نہ ہوئی کہ دنیا ڈیجیٹل میں انٹر ہو گئی اور ان کی پروڈکٹس ایریلیونٹ ہو گئی آپ کو ہمیشہ مارکٹنگ کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے ایک تو جس ٹائپ آف پروڈکٹ میں آپ ڈیل کر رہے ہیں وہاں پر ٹیکنالوجی کا لائف سائیکل کیا ہے کتنی دیر بار ٹیکنالوجی بدلتی ہے اور آپ کس طرح اپنے آپ کو اس کے ساتھ میچ رکھ سکتے ہیں چونکہ ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو بدلتے ہوئے کسی کے انتظار نہیں کرتی آپ اس کے ساتھ نہیں بدل لیں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے ہم بہت ساری ایسی ایسی آرگنیزیشنز کو آپ جانتے ہیں جن کا ذکر صرف میوزیم میں ملتا ہے یا گریویارڈ میں ملتا ہے یعنی ان کا ذکر اب کتابوں میں ملتا ہے اور ان میں سے زیادہ وہ تھی جو صرف اس لیے ختم ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی بدلنے کے مطابق بدلہ نہیں وہ ایریلیونٹ ہو گئے نئے پلیئرز آ گئے اور وہ چھا گئے تو میرا میسیج آپ لوگوں کو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس میکرو انوارمنٹل فیکٹر پہ آپ کو نگاہ رکھنا ہے وہ ٹیکنالوجی اور پیس آف چینج آف ٹیکنالوجی ہے امید ہے کہ یہ بات آپ کو کلیر ہوئی ہوگی تینکیو بہرمچ